میاں صاحب وزیراعظم خطرہ نہیں نیب ایک آمر کا غیر قانونی قانون ہے جو امرجنسی میں نافذ کیا گیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ زمیر گھوموروں کی میڈیا سے گفتگو کہا صوبائی حکومت آئین کے تحت کام کر رہی ہے نیب کیسز ہم سے زیادہ اپوزشن رہنماوں کے خلاف ہیں اٹھاروی تبنیم کے بعد قانون تبدیل کرنا سندھ حکومت کا حق ہے پاناما جی آئی ٹی کی تحقیقات فائنل راؤن میں داخل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیراعظم کے قریبی عزیز تارک شفی کو کل دوبارہ طلب کر لیا ہے وزیراعظم کے صاحب زادے حسن نواز تین اور حسین نواز چار جولائی کو پیش ہوں گے مریم نواز بھی پانچ جولائی کو پہلی بار جی آئی ٹی میں پیش ہوں گی پاناما جی آئی ٹی کو دی گئی عدالتی ڈیڈلائن میں صرف دس روز باقی تحقیقاتی ٹیم کے تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے شریف خاندان کے بیانات میں تضادات پر سوال نامہ تیار کر لیا نئے بیانات اور بھرانے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد حتمی رپورٹ دس جولائی کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی ریمن ڈیویز کی کتاب پاکستانی شہریوں کے قاتل کی رہائی کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کے تعاون کی شرمناک داستان ہے کتاب کے متعلق سے پتہ لگا کہ عالمی سطح پر پاکستانیوں کی عزت کیوں کم ہے امران خاند کا ٹویٹر پیغان سندھ پولیس میں انصاف کا انوخہ نظام سکھر جیل کے بد انوان اسسسٹنٹ جیل سپریٹینڈن کے خلاف کاروائی کے بجائے کراچی کے سنٹرل جیل میں تاینات کر دیا گیا سعید سومرو کو تین سال تک دوبارہ سکھر میں تاینات نہ کرنے کی سفارش سانیہ احمد پور شرکیہ کے تین مزید زخمی دم توڑ گئے حادثے میں جامحہ کفرات کی تعداد ایک سو تیرانوے ہو گئی امیر جماعت اسلامی کی سانیہ کے متاثرین سے ملاقات کہتے ہیں لگتا ہے حکومت بہاول پور کے باتیوں کو شہری تسلیم نہیں کرتی وزیراعظم نے دورہ کرنے کے باوجود برن سینٹر کا اعلان نہیں کیا کراچی میں بارش حکومتی دعووں کو بہا لے گئی بارش سمیں دو دن ہو گئے لیکن بانی پاکستان کے رہائشگاہ کے سامنے سے کیچڑ صاف نہ کی جا سکی شہر کے تقریباً تمام علاقوں میں صورتحال ایک جیسی کچھرے اور کیچڑ کے باعث تافل پھیلنے لگا وبائی امراض پھوٹنے کا خطشہ کراچی میں بسلی کا بہران بدترین شکل اختیار کر گیا گلشن اقبال، کورنگی اور سکیم تینٹس میں بسلی کی سپلائی موت تل گلشن میمار، مشرف قولونی اور اتحار ٹاؤن میں بھی بسلی بند لندن میں مسلمانوں کے خلاف مذہبی منافرت بڑھنے لگے تیزاب گردی کا نشانہ بننے والے مسلمان لڑکا لڑکی تیزی سے سہتیاب ہونے لگے دونوں اکیس جون کو تیزاب حملے میں زخمی ہوئے تھے حکومت نظر ثانی شدار ٹیکس بسولی کا حدف حاصل نہ کر سکی مالی ساترہ میں تقریباً چونتیس سو ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا ٹیکس بسولی حدف سے ایک سو انتیس ارب روپے کم رہی ٹیکس بسولی حدف